یہ ہے بھارت کی ویلیو کہ آج برطانیہ کے فورن سیکیٹری کو حلف اٹھاتے ہی بھارت کا دورہ کرنا پڑتا ہے ایٹی سے پڑھ کر جاتے ہیں ہماری تو ایجوکیٹیڈ اتنے ہوتے ہیں بڑے سے بڑا دپارٹمنٹ اور کنٹری بھلا رہا ہوتا ہے انہوں نے پوری دنیا میں دروازی بھی کھلوائیں اور بات سنو یہ اگین میں کہتا ہوں ہمارے ہیں پیشابر لوگ ہیں ہر کام کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور حالت یہاں یہ ہے کہ نہ پیجورٹی کے پاس تعلیم ہے یا نہ ایمپلائیمنٹ ہے نہ ہیلٹ ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بھارت کی اندر ایک نئی سرکارہ آگئی ہے تو وہ بھاگے بھاگے انڈیا پہنچ جاتے ہیں کوئی کرڑا جانا چاہ رہا ہے کوئی اسٹریلیا جانا چاہ رہا ہے کوئی یوکے جانا چاہ رہا ہے کوئی ترکی اب ترکی بھی جانا شروع کر دیا لوگوں نے کہ ہم ترکی چلتے ہیں کوئی ملیشیا جانا شروع ہو گئے تھے پہلے ناظرین ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے خواب نے عوام کو مہنگائی کی کھائی میں لا پھیکا ہے کتنے کنٹریز نے ان کے لیے کتنا زیادہ فیسلیٹی ہم نے آپ کو کئی خبریں بتائی پچھلے اس میں کہ رشیہ سے لے کر جہاں جہاں پر بھی ان کے وہ گئے انہوں نے وہاں پر جابز کے لیے اور کہا ہے کہ ہاں اتنے بھی زہم جاری کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں نئی حکومت آئی کسی برطانوی عددار نے فون تو دور کی بات جو مجھے یاد پڑتا ہے الٹا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر کوئیسن مارک لگا دیئے بات سنو اپنے بچوں سے پوچھو بیس پیتیس سال پہلے کے تو کسی کو نام بھی نہیں پتا نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو حالی میں یوکے کے اندر چنا ہوئے وہاں پر نئی سرکار بن چکی ہیں سرکار بنتے ہی ان کے جو فورن سیکیٹری ہیں وہ دو دن کے انڈیا ویجٹ پر آ رہے ہیں یہی بات پاکستانی میڈیا کو پسند نہیں آ رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے ٹائم میں انڈیا کی اہمیت دنیا بھر کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کئی پر بھی نئی سرکار بنتی ہیں تو وہ اپنا سب سے پہلا ویجٹ جو ہے نا وہ انڈیا کو کرتے ہیں اور اس ویجٹ کے دوران جو ہے نا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر بات ہوگی اور بیسلی بات ہے ویجا کو لے کر بھی بات ہوگی تو یہی چیزیں جو ہے نا پاکستانیوں کو کافی زیادہ کھٹا کر رہی ہیں تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو برطانیہ کے جو فورن سیکیٹری ہیں ڈیوڈ لیمے وہ جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور وہ بھارت پہنچ گئے ہیں بلکہ پہنچ رہے ہیں پہنچ نہیں گئے پہنچ رہے ہیں دو دن کے دورے پہ آ رہے ہیں یہ ہے بھارت کی ویلیو کہ آج برطانیہ کے فورن سیکیٹری کو حلف اٹھاتے ہی بھارت کا دورہ کرنا پڑتا ہے امریکہ میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بھارت کی اندر ایک نئی سرکارہ آگئی ہے تو وہ بھاگے بھاگے انڈیا پہنچ جاتے ہیں امریکہ اور بھارت اور برطانیہ اس طرح کے تعلقات رکھ رہے ہیں جبکہ پاکستان میں نئی حکومت آئی کسی برطانوی عددار نے فون تو دور کی بات جو مجھے یاد پڑتا ہے الٹا پاکستان کی ڈموکریسی کے اوپر کوئسن مارک لگا دیئے الیکشنز میں کوئسن مارک لگا دیئے پچھلے فورن سیکیٹری نے کئی لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ٹھیک ہی جو ہے وہ کوئسن مارک لگائے بلکہ جب برطانیہ کے فورن سیکیٹری انڈیا پہنچ رہے ہیں جب برطانیہ کے فورن سیکیٹری انڈیا پہنچ رہے ہیں تو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کے خلاف کیونکہ کلیمٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے تو ہم عمران خان کی پارٹی کے مسائل کو ایشیوز کو انٹرنیشنلائز کرنے میں اور ان کے گریونسز کو انٹرنیشنلی مشہور کرنے میں ہم مدد کریں گے پہرال دی پوائنٹ ہیر ایٹیس ویری سگنیفیکنٹ اب آپ دیکھیں کہ وہ وہ بھارت جو ہر روز وہ بھارت جو ہر روز کلنونیل سیمبلز کو ختم کر رہا ہے کلنونیل سیمبلز کو ختم کر رہا ہے اب دیکھیں کہ ہیز ایفرسٹ ہائی لیول یہ افیشل ویزٹ ہے لیبر گورنمنٹ کا جو نئے پرائم منیسٹر آئے ہیں کیرس ٹامر ان کی حکومت کا یہ پہلا ہائی لیول ویزٹ ہے وہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملیں گے وہ ہزاری بات ہے پرائم منیسٹر کو بھی کال آن کریں گے اور وہ ڈاکٹر جیشنکر سے بھی ملیں گے لیکن جو سب سے ایپورٹن چیز ہے وہ کیا ہوگی وہ ایف ٹی اے کی اوپر ڈسکیشنز ہوں گی ہاو ٹو جو کنکلوڈ کرنا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو اور آپ کو پتہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی تو وہ اور ہی بات کرتے ہیں اور بہت سارے جو انڈینز ہیں ان کی ڈیٹینشنز ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر انڈینز اور انڈینز اور انڈینز اور بریٹش کا جس بڑا پرابلم ہے وہ ایکس ٹریڈیشنز کا بھی ہے کہ برطانیہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ایکس ٹریڈائٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کہتا ہے نہیں ایکس ٹریڈائٹ نہ کرو ان کو رکھو یہ یہ ایک کانفلکٹ ہے ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے دونوں جسے کہتے ہیں نا ملکوں کے لوگوں کے درمیان اب لیٹس اس میں کیا ہوتا ہے کیسے چیزیں چلتی ہیں لیکن نئے فورن سیکیٹری کا حلف اٹھاتے ہی بھاگ کے انڈیا آ جانا that tells a big سٹوری یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے بھائی یہ اتنا کوئی آسان کام طرف تو دیکھیں جو اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو قوارڈ جو فورن منسٹرز ہیں ٹھیک ہے جی ان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے اسی افتے سنا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آسیان جو ہے ان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے انڈیا فورن منسٹر کا آپ ذرا آپ ذرا ٹرپ چیک کریں اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ انڈیا فورن منسٹر کتنے ویزی ہیں تو just look at his itinerary چیک کریں کہ وہ کدھر کدھر جا رہے ہیں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں trust me ان کا پورا وی کتنا مصروف ہوتا ہے جبکہ پاکستانی وزیرہ خارجہ کو پوچھتا نہیں ساڑھے وزیرہ خارجہ جڑھے نے وہ سارا ٹائم آپس سے چی جڑھے ایک شہر تو دوسرے شہر وزیرہ خارجہ کا زیادہ دل کرتا ہے میں وزیرہ اعظم بنو تو وہ بچارے سارا ٹائم ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ میں ایسے ہی مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وزیرہ خارجہ صاحب جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وزیرہ اعظم کا جو دورہ ہے کب وزیرہ اعظم کا شیڈولتا ہے ہوگا تو تب وزیرہ خارجہ کا شیڈولتا ہے ہوگا فورن آفس ہمارا بچارہ جو ہے جسے کہتے ہیں وہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ وزیرہ اعظم کا کیا ہوتا ہے وزیرہ اعظم کا کیا پلان بنے گا جو وزیرہ اعظم کا پلان بنے گا وہ ہمارے وزیرہ خارجہ کا پلان بنے گا اس کے بعد کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں تو ہر جگہ بھی تو انہوں نے وزیرہ اعظم کے ساتھ جانا ہوتا ہے سو یہ ایک طرف پاکستان کو دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں ہمارے اپنے پاکستانی ہمارے اپنے پاکستانی برطانی پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کیا ویلیو رہا گی پاکستان کے وزیرہ خارجہ کے ٹیلی فون کرنے کی بسیکلی تو وزیرہ خارجہ نے جو ٹیلی فون کیا ہے وہ اسی لئے کیا ہے کہ جو برطانی پارلیمنٹ ایرینز ہیں وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں تو ہمارے اتنے کانٹیکٹ نہیں ہیں لیکن برطانیہ میں تو تھے آپ صرف دیکھیں انڈیا کے جو ڈاکٹر جے شنکر کی فارن منسٹر کی ایکٹیویٹیز چیک کریں ایک تو بہت زیادہ بات ہے فارن سیکیٹری لیمے آ رہے ہیں بھٹان کا کنگ چلو پرائیوٹ ویزٹ پہ آیا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ جو مالدیوز ہو فارن پولیس سوری مالدیوز ہو یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کی پچھلے ایک دو تین ہفتے میں انگیجمنٹس آرڈی رہ چکی ہیں لیکن ڈاکٹر جے شنکر کوڈ کے فارن منسٹر کو مل رہا ہے آسیان کے فارن منسٹر کو مل رہا ہے بریڈش فارن سیکیٹری کو مل رہا ہے یہ ہے شیڈول اور ہمارے فارن منسٹر صاحب کا جو شیڈول مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے بریڈانوی جو فارن سیکیٹری کو فون اس لیے کیا ہے انہوں نے کہا ستھر یہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے یہ ہمارے کلاب ریزولوشن لے کے آ رہی ہے ہماری ہیلپ کریں دیس اس بیسیکلی دی الٹیمیٹ گول ان کا یہی ہوگا اور کیا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سو ہم صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا بیلنس کرنے کے لیے صرف اور صرف برطانیہ کی جسے کہیں گے نا کہ وہ جو انفلونس ہے پاکستانیوں کا کیا بدقسمت یہ ہے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو تو نورملائز کرنا چاہتے ہیں ایک بائیلیٹرل ریلیشنشپ کو نیکس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے اپنے پاکستانی برطانیہ کے اندر بیٹھ کے برطانوی پارلیمنٹ میں برطانوی اداروں میں پاکستان کی خلاف لابنگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری حکومت کا زیادہ ٹائم تو اس چیز پر لگ جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو لابنگ کی جا رہی ہے اپنی ہی سیاسی جماعتوں کے خلاف جو کر رہی ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کا مرچیما کو سنا ہے وہ یہاں پر جیسی نیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یوکے کے جو نئے فورن سیکیٹری ہیں وہ انڈیا ویجٹ پر آ رہے ہیں اور یہاں پر فورن منسٹر سے اور آجی ڈووال صاحب سے جو ہے نا وہ ملاقات کریں گے کئی سارے ایشیو کو لے کر یہاں پر بات ہوگی جس میں سب سے مرتبون ہیں یوکے اور بھارت کے بیچ میں جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر کئی پچھلے کئی سالوں سے باتچیت چلتی آ رہی وہ ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے تو اس کو لے کر باتچیت ہوگی اور بھی کئی سارے ایشیو ہے جیسے ویزا کو لے کر نہ اہم باتچیت ہوگی کیونکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ یوکے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ویجا ایشیو کرے انڈیا سٹوڈینٹ کو اور جو بھی کام کرنے کے لیے آتے جو بزنس میں نے ان کے لیے اسی بات سے پاکستانیوں کو ڈر ست آتا ہے کہ اگر یوکے جو ہے نا انڈیا سٹوڈینٹ کو زیادہ ویجا ایشیو کرے گا تو جو لگام لگے گی وہ پاکستانیوں کے اوپر لگنے والی ہیں اور بھی کئی سارے ایشیو کو لے کر یہاں پر باتچیت ہوگی اور آپ نے یہاں پر پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھا ہے آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سے اور سبسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد